بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے مختلف بیگوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچنج ریٹ ہاں ہی وہ شیئر کر دوں گا میں اچھا میں آپ کو ڈالر اور ریال ریٹ میں ساتھ میں دکھاتا ہوں ویڈیو کے لاسٹ میں نا یار ایک بات کرنا چاہوں گا تمام میری جو ویڈیو بھائی دیکھتے ہیں ان کے لیے یہ ایکسچنج ریٹ والی ان کے لیے ویڈیو کے لاسٹ میں وہ آپ کے ساتھ بات شیئر کر دوں گا میں اچھا جی سب سے پہلے ہم ڈالر کے مطلق بات کریں گے 285 یعنی دو سو پچاسی روپیر سے پلس میں ہے تیس پیسے بہت رہے ہیں چالیس پیسے بہت رہے ہیں پچاس پیسے بہت رہے ہیں اور دوسری بات ہے اوپن مارکیٹ اگر بات کریں میں چیز تو اوپن مارکیٹ ہے بھائی اچھا میں ایک چیز جہاں پر ایڈ کرتوں دیکھیں آپ نے مثال کے طور پر میں نے سعودیا میں دیکھا ہے جی میں معذرت کو ہوں اگر ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے اچھا میں نے سعودیا میں دیکھا ہے خاص کر فلپین کے بندے وہاں ریال جمع کرواتے ہوئے اور وہاں سے ڈالر لیتے ہوئے سعودیا بینکوں سے مل جاتے ہیں ریال دے کر ڈالر لے کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں سیف کر لیتے ہیں اچھا ہوتا کیا ہے میں آپ کو یہ بات کیوں بتا رہا تھا دیکھیں آپ سعودی اگر مثال کے طور پر ریال پاکستان بھیجتے ہیں اب اسٹیٹ بینک کا ریٹ ہے ڈالر کا دو سو پچاسی روپے تیس پیسیات کا ٹھیک ہے جی اچھا آپ کے جو ریال کا ریٹ ہے وہ آج کا جو ایکسچینج ریٹ پاکستان میں اگر آپ پھیجیں گے تو پجتر روپے پلس میں آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے ڈالر کے حساب سے ہوگا اگر وہی آپ ریال پاکستان ملا پیا ہے میں آپ ساتھ کیوں شیئر کر رہا تھے ایکسچینج ریٹ جو ہوتا ہے نا اسٹیٹ بینک کا اس میں اور اوپن مارکیٹ میں ڈیفرنٹ کیا ہوتا ہے وہی بے حال آپ پاکستان مگر ساتھ میں لاتے ہیں تو ہوگا کیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر اس وقت تین سو دس سر روپے اراؤنڈ میں ہے ٹھیک ہے جی سٹیٹ بینک کے سٹیٹ بینک میں دو سو پچاسی روپے تیس پیسے چالیس پیسے 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 اوپن مارکیٹ میں تین سو دس سر روپے اراؤنڈ میں ہے ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ کتنا ہو گیا بیس پچیس روپے کا ٹھیک ہے اور اگر آپ سعودیہ سے ریال لاتے ہیں تو سمپل سیدھی بات ہے یار ریال میں بھی پانچ روپے کا تو ڈیفرنٹ ہو گئی نا بھائی میری کل والی ویڈیو کے نیچے بھی دیکھ لیں بہت سے بھائیوں نے کمنٹ کر کے اپنے شہروں کے نام لے کر بقائدہ بتایا کہ بھائی اس شہر میں میں ہوں اور اس شہر میں یہ ریٹ ہے یعنی اسی روپے پلس میں سب نے بتایا اور اگر اب ایسے میں آپ کو بینکوں کے حساب سے ریٹ بتایا تو پہلے آپ کو ایکسچینڈیٹ میں دکھا رہا ہوں ایسے یہ آپ بیک سائر پر جو پیس دیکھ رہے ہیں یہ کلین کا یہ میرے والا صاحب لائے ہیں یہ سعودیہ تھے لائے تھے سعودیہ سے تو یہ بھی سعودیہ کے ساتھ بگاتا ہے آج میں نے پیچھے اسے بچھایا اس کے اوپر ڈال دی ہے تو برحال جی ایکسچینڈیٹ کے مطلق بات کریں تو آپ کو آج کا میں ایکسچینڈیٹ پہلے دکھا رہا ہوں جو کہ پجھتر روپے چھانویں پیسے ہے جی انڈیا بائیسے روپے مگلشٹکہ اٹھالشٹکہ ساٹھ پیسے مفتری بینکوں کے حساب سے آپ کو اتازتا ہوں میں ان میں سب سے پہلے راجی بینک ان کا آج کا ریٹ پجھتر روپے اٹھالشٹکہ ساٹھالشٹکہ 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 ساٹھالش سٹی سی پہ کی بات کریں تو پجتر روپے پنتانیس پیسے ریٹ ان کا دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اور اگر فوری بینک یعنی کی بینک جزیر کے ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ پجتر روپے پاون پیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کے بھی فیز ہے انجاز بنک کی اگر ہم بات کریں تو انجاز بنک کا آج کا ریٹ 75 روپے 22 پیسے 10, 17 اور 23 دل فیز کے ساتھ اگر قویق پیک بات کریں تو قویق پیک کا آج کا ریٹ 75 روپے 57 پیسے ہائی ریٹ کے ساتھ اور ان کی بھی 10, 17 اور 23 دل فیز ہوتی ہے لاسٹ میں بات یہ کرنے والا تھا دیکھیں یہ جو میں آپ کو ریٹ بتاتا ہوں اس میں 10, 20 پیسے کا 30 پیسے کا تو آگا پیچھا ہو سکتا ہے 2 روپے کا 3 روپے کا ایسے ڈیفرنڈ ہی ہوگا ہاں اگر آپ پاکستان میں ریال لاکر چینج کروائیں گے تو وہ دیفنیلٹی بات ہے آپ کو 5-7 روپے کا فائدہ ہو سکتا ہے پر ریال کے پیچھے یعنی کہ 5,000 ریال ہے تو آپ کو کنفرم بات ہے 20,000 سے لے کر 30,000 ریال تک کا فائدہ ہو سکتا ہے